السلام علیکم خیلق و گلکم بات کروں گی ایک ایسی عبادت کے جو حرم کے علاوہ کہیں نہیں کی جا سکتی اور وہ ہے تواف تواف کے ابتدہ ہم کرتے ہیں استلام سے حضر اصوت کے استلام سے پچھلے دنوں میں ایک گیلرنگ میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پر مجھے حیرت ہوئی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں جو حجر اسود کا استلام بھی کرتے ہیں بہت سارے ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جنہیں حجر اسود کا بوسا بھی ملتا ہے وہ انہیں چھوٹے بھی ہیں لیکن انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک گول پتھر ہے جو چاندی کے کور میں نفس کیا گیا ہے حجر اسود کی اپنی ایک تاریخ ہے ہم صاحب جانتے ہیں کہ حجر اسود جنت سے لائے گیا پتھر ہے اس وقت حرم میں جنت سے لائے گئے دو پتھر ہیں ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیمی نے کھڑے ہو کر خان کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اس کا موزہ یہ تھا کہ جیسے سے وہ تعمیر اوپر کی طرف جا رہی تھی وہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا نیچے ہو جاتا تھا یہ دو پتھر یاقوت ہے اسود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنی ریز تھی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے ساتھ اسے ختم کی ختم اس لیے کی کہ اگر یہ ریز آج ایکٹنگ ہوتی تو یہ پورے کھرے ارض اس سے روشن ہوتا لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا حجر اسود کے بارے میں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جس حجر اسود کو انہوں نے بوسا دیا جس حجر اسود کا وہ استلام کرتے ہیں مطلب بہت سارے لوگوں کو پتا ہے جن کے پاس نالج ہیں جنہوں نے پڑھا جن کو لوگوں نے بتایا حجر اسود کی اپنی ایک تاریخ ہے اس وقت حرم میں جو حجر اسود نصب ہے وہ بسیکلی ایک وہ پورا گول پتھر نہیں ہے بلکہ حجر اسود کے وط کے ساتھ ساتھ اتنی دفعہ اسے چوری کیا گیا اتنی دفعہ اس پر حملے کیے گئے اتنی دفعہ اسے نکالا گیا بعض دفعہ سیلاب کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوا جس کی وجہ اس کے تیرہ ٹکڑے ہو چکے تھے اور ان تیرہ ٹکڑوں میں اس وقت حرم میں جو حجر اسود میں آٹھ ٹکڑے نفس ہیں اور باقی جو پانچ ٹکڑے ہیں وہ ٹرکی میں ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اس ویڈیو میں وہ تاریخ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اسی لازم ہے کہ ویڈیو کو آخر تک آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے اس کو لائک کرنا ہے تاکہ اور بھی لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا جو ایک خیال ہے کہ ایک پتھر ہے جسے وہ چومتے ہیں لیکن اس پتھر کو لوگوں نے کس طرح اپنی حرکات سے یا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اپنی نیتوں کی وجہ سے اس کے ٹکڑے کر دیئے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام جنل سے اپنے ساتھ حجر اسود کو زمین پر لے کر آئے تھے اور بیتولہ کی تعمیر کے وقت ایک گوشے میں نصف فرمایا تھا طوفان نوح علیہ السلام کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیتولہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا مگر حجر اسود کو جبل ابی قبیس میں امانت کی توپے رکھ دیا گیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بیتولہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لاکر یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کورنر میں نفس کیا سن 606 میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی عمر تقریباً 35 سال تھی سلاب نے کعبہ کو سخت نقصان پہنچایا اور اہلِ قریش نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں چھگڑا ہو گیا اور ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل نکالا سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود کو چاندی کا کور بنایا سن بارہ سو ارسٹ ایسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود پر سونے کا کور بنایا جسے بارہ سو اکاسی میں سلطان عبدالعزیز نے دوبارہ چاندی میں تبدیل کر دیا تاریخ میں چھے واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا توڑنے کی کوشش کی گئی ہو سکتا ہے اس کی تعداد زیادہ ہو ساتھ زلحج تیرہ سو سترہ حجری کو بہرین کے حاکم ابو سلیمان تراماتی نے مکہ پر قبضہ کلیا خوف کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بھی نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہیں جا سکا اسی ابو تراماتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بہرین لے گیا اور پھر بنو عباس کے خلیفہ نے ابو تاہر تراماتی کے ساتھ پیسلا کیا اور تیس ہزار یا پھر چالیس ہزار دینار دے کر حجر اسود کو خانہ کعبہ پر واپس لے کر آئے یہ واپسی سن 349 حجری کو ہوئی بائیس سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا حجر اسود کی وصولی کا بھی ایک واقعہ ہے جب شیخ عبداللہ بہرین پہنچ گئے تو بہرین کے حاکم نے ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں حجر اسود ان کے حوالے کیا گیا تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں اسے نکال کر یہ کہا گیا کہ یہ حجر اسود ہے اسے لے جائیں محدث عبداللہ نے فرمایا نہیں حجر اسود میں دو نشانیاں ہیں اگر یہ پتھر اس میار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہے اور ہم اسے لے جائیں گے اگر حجر اسود پانی میں ڈوبتا نہیں ایک اور دوسرا یہ آگ سے گرم نہیں ہوتا جب اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو وہ جل گیا فرمایا اصل حجر اسود کو ہی لے کر جائیں گے پھر اصل حجر اسود لائے گیا آگ میں ڈالا گیا تو تھنڈا نکلا اور پانی میں ڈالا گیا تو پھول کی طرح تیڑنے لگا اس وقت محدث عبداللہ سے پوچھا گیا کہ یہ معلومات آپ کو کہاں سے ملی انہوں نے فرمایا یہ باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں لیکن جب حجر اسود کو خان کعبہ سے نکالا گیا اور بہرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا حتیٰ کہ بہرین پہنشنے تک چالیس اونٹ مر چکے تھے بائیس سال بعد حجر اسود کو خان کعبہ میں دوبارہ نفس کیا گیا تین سو تریسٹھ ہجری میں بھی حجر اسود کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جب سب مکہ کے لوگ سوچ چکے تھے تو ایک رومی نے آگے بڑھ کر حجر اسود پر قدال سے وار کیا جس سے اس کو کافی نقصان پہنچا اور بعد میں لوگوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ رومی اسے چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا نو سو نوے حجری میں بھی امیر ناصر کی موجودگی میں حجر اسود کو ایک شخص نے لٹ سے مارا جس کو امیر نے اسی وقت قتل کر دیا اس کے علاوہ ایک ہزار اٹھاسی حجری میں گیارہ سو تیالیس اور گیارہ سو پچپن میں بے عدبی اور ناپاک کرنے کی کوشش کی گئے لیکن سب کے سب ناکام رہے ایک ہزار انتالیس حجری کو تیز بارش ہوئی اور ایک بڑا حصہ حرم میں داخل ہوا جس سے خانہ قابہ کو نقصان پہنچا اس سلاب کی وجہ سے حجر اسود اپنی جگہ سے ہڑ گیا تب سلطان مراد خان نے اس کی دوبارہ تعمیہ کوائی اس وقت حجر اسود کے تیرہ ٹکڑے ہو چکے تھے جن کو جوڑا گیا اور واپس نصب کیا گیا تیرہ سو اکاون حجری میں عبدالستار نامی ایک اغوانی نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا چورا لیا غلاف قابہ اور قابہ کی سیڑی سے تھوڑی سی چاندھی بھی چورائی بعد میں اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی ربیوسانی میں وہ ٹکڑا واپس جوڑ دیا گیا پندرہ سو بیس میں سلطان سلیمان نے تخت سنبھالا جو سلطنت عثمانیہ کے دسوے سلطان تھے اپنے دور میں خانہ قابہ کی دوبارہ تعمیر کروائی تعمیر کے وقت حجر اسود کے چھے ٹکڑے مزدوروں سے ٹوٹ گئے جو اسٹنبول لے جایا گیا تاکہ سلطان سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا کریں سلطان سلیمان نے مشورے کے بعد علماء کو یہ حکم دیا کہ اگر آپ ان کو اسٹنبول لاہی چکے ہیں تو اب انہیں یہی پر رکھیں بے شک ہم اس کی حفاظت اچھی طرح کر سکتے ہیں لہٰذا یہ ٹکڑے ان کے محل میں رکھوا دیا گیا اور ان کی وفات کے بعد ان کی وسیعت کے مطابق ان کے مقبرے کے داخلی دروازے کے اوپر لگا دیا گیا جبکہ ایک ٹکڑا لگا دیا گیا جبکہ چار ٹکڑے قریبی مسجد سوک المحمد پاشا کے اندر لگا دیا گیا اس طرح ہجر اسود کے آگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر خانہ قابہ میں موجود ہیں جبکہ پانچ ٹکڑے ٹرکی میں موجود ہیں ٹھکڑے 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 تited ٹھکڑے 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 play آپ نے گے ٹھکڑے mmm ہمیں ڈی Б collانا اچھا ٹھکڑے ٹھکڑے